بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا عدب ان کا احترام ایسا لازم ہے کہ سورہ اجراد کی اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو اللہ نے تو اپنے رسول کے غرمت اور ان کی عقیدت ان کی محبت کے حوالے سے یہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے سیاسی اختلافات لاکھ سئی لیڈر سے محبت لاکھ سئی اس سے عقیدت لاکھ سئی لیکن کیا لیڈر کی محبت اور عقیدت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی سے زیادہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کا احترام اور غرمت کیا زیادہ ہو گئی ہے ایک ایسے معقی کے اوپر کہ جب وزیر آزم شہباز شریف اپنے وفد کی عمرہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے پہنچے روزہ رسول کے پاس پہنچے وہاں حاضری دینے کے لیے پہنچے ان پہ لاکھ الزامات سئی ان پہ لاکھ اختلاف سئی لاکھ ان کے اوپر مقدمات سئی لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ایک مقدس مقام کو نبی کے خدمت میں جب حاضر ہوا جاتا ہے تو پلکیں جھکی وی ہوتی ہیں گردن جھکی وی ہوتی ہے عدب کا یہ مقام ہوتا ہے کہ سانس بھی ٹھہے ٹھہر کر آہستہ آہستہ لی جا رہی ہوتی ہے لیکن یہ کیا معاملہ دیکھنے کو آگیا ہے کہ سیاسی افراد تفریق کے اندر سیاسی تفریق کے اندر ہم نے مسجد نببی کا احترام اس کا تقدس بھی پامال کر کے رکھ دیا ہے یہ کیا سیاست ہو رہی ہے ملک کیا کم ہے جو سیاست کرنی ہے وہ ملک کے اندر کی جائے جو نعرے لگانے ہیں وہ یہاں کیا جائے جو اختلاف کرنا ہے وہ یہاں کیا جائے لیکن سابق وفاق وزیرد آقلہ شیخ رشید اپنی ایک پریس کونفرنس میں کہتے ہیں کہ دیکھنا ان کے ساتھ مہاں ہوتا کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا مسجد نببی کا جو احترام جو تقدس بامال ہوا وہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سادش تھی صاحب زادہ جانگیر کا برطانیہ سے سعودی عرب پہنچنا ساتھی ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اور ان کی موجودگی کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ ساری چیزیں پلان کر کے کی گئی تھی اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے رب اور اس کے حضور اس کے پاک پربردگار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم تو کم اس کم شرمندہ ہیں ہم تو کم اس کم شرمندہ ہیں اور ہاتھ جوڑ کر ہم تو معافی مانگتے ہیں کہ جو ان کی تقدس کی پامالی ہوئی ہے لیکن آفرین ان لوگوں کے اوپر جو اب بھی ان کے اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے اور اب بھی اس چیز کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر جو لوگ کرپشن کا جن پہ الزام ہے ان کے خلاف تو وہاں نعرے لیں گے بھئی خدا کی پناہ اگر نعرے لگانے ہیں تو اپنے ملک میں لگائیں اگر تین ساڑھے تین سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی تو یہ حکومت کا کام تھا کہ جن کے خلاف الزامات لگنے ہیں اور لگائے گئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے لیکن خدا کے واسطے اپنی سیاست کے اندر اس حد تک آگے نہ جائے کہ مذہب کا استعمال ہو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے شرمندگیوں اور سب چھوڑیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہم شرمندہ نہ ہو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں اس سب پر آت ذرا بات کریں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینی اور آنما ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنہ قومی اسمبلی قادر حکومی اسمبلی پی ایم ایل این علی گور بلوت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ چیمہ صاحب میں آپ سے اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ بحیثیت مسلمان یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہوا کیا مضمت نہیں کریں گے آپ اس کی کہ وہاں پہ ایک مقدس مقام کے اوپر جہاں پہ سانس بھی آہستہ لینے کا حکم ہے اور وہاں پہ اس طرح کے نعرے لگ جائیں آپ نہیں سمجھتے آپ کے لیڈر عمران خان کو اس کی مضمت کرنی چاہیے اچھا رئیس ایک تو یہ کہ مجھے نا آپ میرے موں میں انفاظ نہیں ڈالنے میں نے بات کرنے اور مجھے بات کرنے دینا بار بار روکنا نا پہلے آپ نے زیادتی کی ہے کہ دو بندے گورنمنٹ کے بلاتے ہیں گورنمنٹ کے دو بندے بلانا بسیکلی ایک فیور ہے ایک 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 ایم بیلنس کریٹ کرنے والی بات ہے میں میں انڈر پروٹیسٹ یہ بات یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمیں یہی ادایت ہے گورنمنٹ کا بھی ایک بندہ ہو اور اپوزیان کا ہو اور ایک بندہ نیوٹرل ہو یا صافی ہو وہ ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کے دو بندے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بالکل عجیب سی بات ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں جب بات کروں چلے میں اس پر آپ نے آرگیو نہیں کرتا میں زیادہ وقت نہیں برباد کروں گا آپ اپنا اپنے پوائنٹ کو ایک منٹ میں نے اپنی بات کرنے میں نے آپ کے کہنے میں بات نہیں کرنے مجھے الفاظ نہیں آپ نے دینے درمیان میں ٹوکنہ نہیں مجھے بار بار ٹھیک ہے تینکی ویری مچ پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو وقت دیا آپ وقت ضائع نہ کریں پوائنٹ پر آجائے میں نہیں ٹوکنگا جی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا افسوسناک ہے یہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی طرح ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اسے کسی پارٹی سے ریلیٹ کرنا یہ بالکل زیادہ والی بات ہے یہ ایک عام عوام ہیں اور یہاں پہ یکنسے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر تھے یا گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے لیکن اسے پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی سازش سے یا کسی آپ کہلے کوئی پلانٹ بنا ہوا ہے یا کوئی آپ کہلے کوئی پلانڈ چیز ہے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں تیسرا جتنا میں نے سونا ہے جتنا کچھ میں نے سونا ہے یہ مسجد نبی سے باہر ہے یہ مسجد نبی کے اندر یا روزہ رسول کے پاس نہیں ہے اسے تقدس مذہبی رنگ لوگ دے رہے ہیں اسے اسے اپنی کرپشن کو اپنی بدعمالیوں کو اپنا جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو باہر جا کے بکے فارن موٹیویٹڈ ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے نیریٹیف چینج ہو رہا ہے یہ ٹویسٹ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے شیر شیصہ نے جس طرح بات کی یا کسی اور نہیں کی ہم اسے بھی سپورٹ نہیں کرتے ہم پورا من طریقے سے آپ کہلیں کہ اپنے ملک میں یا جہاں بھی کوئی رہتا ہے وہاں کرے بٹ پھر بھی آپ کہلیں اس لیول پر نہیں جانا چاہیے کہ لوگ بندے کے مگر لگ جائیں اور وہ اسے گارڈوں کو بچانا پڑے کسی بھی جگہ ہم تشدد کو فساد کو کسی بھی طرح سپورٹ نہیں کرتے باقی سے ایک نیچرل سی بات ہے نیچرل بات تھوڑی انیچرل ہو گئی یا آپ کہلیں لوگوں نے اوورڈو کیا اسے تشدد یا سیاست یا کسی پلارٹ سے ریلیٹ نہ کریں یہ اس سے بھی بری بات ہے وہ تو شاید تھوڑے پڑے لکھے لوگ تھے ایک ماب تھا آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ اسے جس طرح بتا رہے ہیں آپ کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں تو آپ بسیگری وہی کام کر رہے ہیں جو شیح رشید جس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں یا وہاں پہ جن لوگوں نے کیا وہی کام آپ یہاں پہ ایک بڑی واجزت جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ اسے ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے یہ پلارٹ ہوا ہے اور سوسائٹی میں دو ڈیوائیڈ ایک کریئٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میرے آپ کے علی گوہر کے اور کیا نام ہے مندوحیل کے مل کے لوگوں کو گائیڈ کرنے والی ضرورت ہے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ہم ڈیوائیڈ کریئٹ نہ کریں ہم ڈیوائیڈ کریئٹ نہ کریں ہم ایجوکیٹ کریں یہ کرنے والا کام ہے نہ کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں طریقہ مارا واردات ہمارا مختلف ہو اور اس واردات کے طریقے کو ایڈاپٹ کر کے تو ہم ایک پلارٹ کا حصہ بن جائیں یا پلارٹ لے کے چل پڑیں اور پھر کہیں کہ ہماری تو عزت کی جائے ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جو لوگ تھے وہ جاہل تھے وہ بڑے مذہبی جنونیے تھے اور ہم کو ڈیفرنٹ کام کریں سر ہم ڈیفرنٹ کام یہاں بیٹھ کے نہیں کر رہے وہ ہی کر رہے ہیں سمپل ہم انہیں ایجوکیٹ کریں چیما صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ ہے آپ نے اپنے پوائنٹ کو ڈیفائن کر دیا میں دو تین باتیں کہوں گا میں مندوخیل صاحب کی طرف چلا جاؤں گا نمبر ون پوائنٹ آپ نے کہا ناپسندیدہ عمل تھا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے لیڈر عمران خان کو اس کا کنڈم کرنا چاہیے تھا اگر یہ پارٹی کی طرف سے نہیں تھا تو عمران خان صاحب کو کنڈم کرنا چاہیے تھا نمبر ون تنگ دوسری چیز آپ نے کہا میں عمران خان کا سپوکس پرسن ہوں دیکھیں اب آپ نہیں بولیں گے اب آپ نہیں بولیں گے چیما صاحب اب آپ نہیں بولیں گے دیکھیں میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی اب آپ میری بات سنیں گے اور میں مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گا اپنی ٹرن پر آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا میں میری بات سن لیجئے خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے جب وہ جاتے تھے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے تھے تو کیا وہ قدم رکھتے کے ساتھ ہی احتراما جوتا اتار دیا کرتے تھے ننگے پاؤں چل کے جایا کرتے تھے وہ عدب اور احترام نہیں تھا عدب احترام تو یہ ہے کہ اس سرزمین کے اوپر یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس جگہ پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس احاتے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس جگہ پر یہ نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے اس جگہ پر یہ جو ہے وہ کرپشن چور لوٹے کی آواز نہیں لگنی چاہیے آوازیں نیچی رکھنی چاہیے کیا ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا خان صاحب جاتے تھے ان کا جوتا نہیں ہوتا تھا چپل نہیں ہوتی تھی ننگے پاؤں جاتے تھے یہ اعترام تھا اس سرزمین پہ اترنے والے لوگا آپ نے کہا پارٹی کی بات نہیں تھی صاحب زادہ جانگیر آپ کی پارٹی کے ہے آپ کے پارٹی کے لوگ یہاں سے گئے پاکستان سے گئے یہاں پہ شیخ رشید نے جس کی بات کی اس کو کیا سمجھا جائے کہ پہلے سے ان کو یہ علم تھا کہ پہلے سے یہ پلاٹ یہاں تیار ہوا تھا میں اس جس پر کنڈم کروں گا ابھی بھی کروں گا پلاٹ کی بات نہیں ہے حرمت رسول کی بات ہے عقیدت رسول کی بات ہے اللہ کے رسول کی بات ہے ان کے عدب اور احترام کی بات ہے مجھ جیسا شخص بھی اگر وہاں جائے گا تو میری گردن جھک جائے گی میری پلکیں جھک جائیں گی آن سورہ وہاں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اکسائیہ جاتا ہے اور مذہب کے نام کے اوپر ان کو اس جگہ کے اوپر جا کے بھی اس جگہ کا تقدس پاوال کیا جاتا ہے مندف خیل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اس چیز کے اوپر بتائیے گا کہ ایسی سیاست ایسی چیز جس میں لوگ اب انارکی پیدا کرنے کی صورت پیدا ہو گئی ہے انارکی کی طرف جا رہے ہیں سیول وار ایک طریقے سے حرمت رسول ایسی جگہ کا حرمت بھی اس کا تقدس بھی پاوال کیا جا رہا ہے یہ ہم سیاست کو کدھر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں انتہائی میں تو حیران مجھے کسی چینل پر بولا کہ ان کی کوئی خاتون لکن ہے تو میں انکار کی اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے پھر وہ کچھ بھی کہہ دے آپ جواب بھی دے سکیں گے اس واقعے کی میں کہتا ہوں جتنی مزمت کے مزمت چوٹا رفض ہے جس آتا ہے رسول کے جس کے پاؤں تلی جنت ہے جس کی پاؤں تلی کائنات ہے اس کی اس کی اس کی اس کی در پہ وہاں پہ جس طرح غرمتی کی گئی ہے اور اب وہ چیمہ صاحب بات کو گول مل کر رہے مزمت کر بھی رہنے بھی کر رہے میں حلی محمد خان کو سلام پیش کرتا ہوں گوئے کہ میرے مخالی پارٹی کا ہے ان کی پارٹی کا ہے انہیں نے کم سے کم اتنا خیرت اس کے اندر آئی کہ اس کے مزمت کی ہے اور پھر یہ کس چیز سی جان چڑھا رہا ہے کیا عمران نیازی نے نہیں کہا کہ ان کا پیچھا ہر جگہ کریں گے یہ وہی درنے کا ایک سو چپیس دن کی جو ڈانس پارٹی تھی اس میں یہ تربیت ہے اس کے بعد کیا یہ شیدہ تلی شیخ رشید ناجانی کس نسل کا آدمی ہے اس نے نہیں کہا اس نے بقاعدہ مقام مدینہ کا نام بھی اس خفیص آدمی نے اس آدمی نے تو نام لے کے بولا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کو شرم نہیں آرہی اس شخص کو یہ پتہ نہیں کون سے گندی نالی سے پیدا ہوا ہے یہ شخص اور جس طرح یہ میڈیا پر لوگوں کو ترغیب دے رہے ذرا میں ان کو بتانا چاہتے ہیں ذرا مجھے سامنا تو کسی اسٹیشن پر کر دے میں بھول جاؤں گا مہرگن کومیس جو میں ان کے ساتھ کروں گا سوال ہے ان کو خیرت شرم نہیں ہے جس کے جس کے اپنی بچے یہودی کے گھر پر پل رہے ان سے آپ کیا امید رکھ رہے مجھے تو پہلی پتہ تھا اٹھارہ سال یہودی نے ان کو پالا مندوخیل صاحب لیکن یہ سیاست تو بڑی خطرناک سیاست ہو گئی ہے کہ ہم نے سیاست کو مذہب سے نتی کر دیا اور ہم مذہب کو استعمال اس چیز کے اندر کر رہے ہیں اکسار ہیں اس چیز کے اندر یہ ہم جا کے در رہے ہیں مندوخیل صاحب اس کا کوئی سلوشن ہے آپ خود بھی رکنے قومی اسمبلی ہیں ہوگا کیا ہے اس سب چیزوں کا سننے میں سلوشن کی طرح بھی آ رہا ہوں جس شخص کو یہودی نے اٹھارہ سال پالا اور پھر آمد دامات بنایا اور پیسے دے کے ریاست امہدینہ کو بدنام کرنے کے لیے بیجا ابھی ایک آفتہ پہلے جمائمت خانے والا میرا میرے بچوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ایک بات اور یہ ہے پاکستان میں ریاست امہدینہ اور جو شخص جو بھی ہے اسواجیز نگی میں جو کرتا رہا پلے بوائی جس طرح کرتا رہا امریکن کورٹ کا فیصلہ علی زیدی کے سارے باتیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوں جو قاسم سوری کے ساتھ ہوا ان کے ایک ایک لوگوں کو اس طرح چورائے پر جوتیں مارنے پڑیں گے تب یہ انسان کے بچے بنیں گے یہ اس طرح باز نہیں آتے اور کاش میرے میں کہتا ہوں کہ میرے خدا کی قسم میں بھول جاتا یہ زبانی سمجھتے ہیں یہ شرح پت کی زمانی سے یہ جوتے کے نوک سمجھتے ہیں یہ حیودی نسل کے مافیا ہے جو پاکستان پر مسلط ہوئے اور جس طرح دین کو بدنام کر رہے میں کہتا ہوں یہ کس سے رحم کے قابل نہیں ہے میں وزیر داخلہ پاکستان سے میں درخواست کروں گا ان سب کو بلاس ویمی لاس کے تحت ان کے خلاف پاکستان میں جو یہاں ایک سو لوگ کے تحت امران نیازی آئے گا یہ سب سے پہلے یہودیوں کے ایجنٹ پھر شیخ رشید آئے گا پھر وہ شریم مزاری آئے گا اس خاتون کو جو اس نے زبان کا استعمال کیے کہ شرم آیا کوئی نام کوئی چیز نہیں ہے پتہ نہیں آپ کیسے اس کو خاتون کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ ہر جگہ ہوتا رہا وہ بھول گئی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی وہ بھول گئی ہے کہ وہ شاید ایک مسلمان کے در پیدا ہوئی ہے یہ کس طرح کے زبان استعمال کرے مگر یہ نہیں سمجھے گے فرید رئیس یہ جوتوں کے زبان سمجھیں گے یہ لٹیوں کے زبان سنگے اور ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ ہر چھوڑے پہ ہوگا ہر چونک پہ ہوگا میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں آپ اتنے گڑیا عدمی ہو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں میں آپ پہ رکوں گا چیزوں کے اندر اپنی اپنی باری پہ آپ بولے ایک بریک لے لیتے جی گوھر بلوچ صاحب سے رابطہ ممکن نہیں اوپا cozہد اقبال چیمہ صاحب جناب اٹھ کے چلے گئے چیمہ صاحب بات کرنے سے بات بنتی ہے اگر محض آپ اٹھ کے چلے جائیں گے آپ کی پارٹی کے لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے آپ کی پارٹی کے لوگ سامنا نہیں کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ پارٹی پالیسی ہے حکومت کے دو لوگ کیوں بلا لیے تو یہ بھی یاد رکھئے گا جب آپ کی حکومت تھی آپ کے ساتھ اور آپ کی پارٹی کے سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہوتے تھے تب پی ٹی آئی کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا تب سب کچھ بہت اچھا تھا کیونکہ تب سب کچھ آپ کے فیور میں تھا آج پی ٹی آئی کے فیور میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ نہ وہ بات کرے گی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اس شخص سے ساتھ اختلاف کیا جائے گا جو اگر ان سے اختلاف رکھے ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وائد جماعت پاکستان کی پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا پی ٹی آئی کو ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہے تو ملک کا سسٹم چلے گا اور اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو ملک نہیں چلے گا ایسا بلکل نہیں ہے اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے ملک تب بھی چلے گا پاکستان تب بھی آگے بڑھے گا پاکستان تب بھی ترقی کرے گا پاکستان تب بھی جو ہے وہ تمام منازل ترقی کے تیہ کرے گا لیکن انارکی کی کیفیت برداشت بلکل بھی نہیں کرے گا یہاں پہ جو سیول وار اور ایجیٹیشن ہے وہ یہاں پاکستان کے لوگ بلکل برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے کہ اگر جس نے انارکی پیدا کرنی کی کوشش کی جس نے سیول وار کرنی کی پیدا کوشش کی اس کو سختی سے قانون اس کے ساتھ نمٹے گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آکے اس پر مزید بات کریں گے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور علی گور بلوت صاحب میرے ساتھ موجود ہے علی گور بلوت صاحب بریک پر جانے سے پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ماب تھا یہ لوگ تھے ان کو کسی نے اکسایا نہیں تھا اس میں پارٹی کا کوئی لین دین نہیں ہے یہ پلات جو بنایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے کہنے پر سب کچھ ہوا یہ غلط ہے یہ کیا ہوا علی گور بلوت صاحب مجھے بتائیے گزرہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیمہ صاحب ابھی بیان دے کر گئے ہیں بھی سو فیصد جھوٹ پر ممنی ہیں اور میں اس کی مطلب ہے کہ بلکل اسے اتفاق نہیں کرتا ہے اگری نہیں کرتا یہ اگزاری یہ ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو ایک چھوٹا سا دت ہے پورے ملک میں یہ وہی دتہ ہے جس کو ایک سازش کے تحت دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آرٹی ایس سسٹم کے ذریعے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا نہ اس وقت ان کو عوام کی حمایت حاصل تھی نہ آج ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور جب عدم اعتماد کر کے اس غیر جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تو ظاہر ہے یہ قبضہ مافیا تھا جو کہ اقتدار پر قابل تھا اور پاکستان کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا اور پاکستان کی دشمن قوتوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں اور ان کی ہدایات پر یہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کو بہت بری طرح سوکت آج کر رہا تھا حتیٰ کہ جو ان کا سرغنہ عمران احمد نیادی ہے جس کی کہ اپنی اولاد بھی جن کی پروری یہودیوں کے گھروں میں ہو رہی ہے اور ان کے مذہب کا اللہ بہتر جانتا ہے کوئی پاکستانیوں کو اتنی اندازہ کہ وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے یہ تمام چیزیں قطع نظر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ تو یہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے سپورٹیز ہیں وہ ابھی بھی اس 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 معاملے کو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں چیما صاحب کہتے ہیں یہ پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ سیاسی نفرت کو پہنچا دیا ہے مقام مقدسہ تک پہنچا دیا ہے یعنی یہ کیا ہے بلوت صاحب اس کے اوپر باز کرنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ کیا ہوا ہے کون لوگ تھے یہ اگر آپ گزارش میری سنیں تو میں وہی چیزیں آپ کو بتا رہا تھا پھر آپ نے کافی زیادہ ٹائم لیا ہے دیکھیں گزارش میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جتہ ہے جو پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے کیا اور پاکستان کے مذہبی نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے یہ وہی جتہ ہے پیٹی آئی کا مطلب ہے کہ جو پاکستان پر برسر اقتدار جب آیا تو یہ ان قوتوں کے مطلب ہے کہ ساتشوں کے ذریعے برسر اقتدار آئے جو پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی شہست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں مذہبی روایات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک اس واقعے کا آپ نے پوچھا ہے تو یہ واقعہ تو بڑی کلیر بات ہے کہ یہ عمران احمد نیازی کی ہدایات پر ہوا اس کے ہدایتکار شیخ رشید احمد تھے اور انہوں نے اپنے بتیجے کو کچھ دن پہلے ہدایات دے کر بھیجا کچھ لوگوں کو انگلینڈ سے بھوایا گیا اور اس کے بعد یہ سارا ڈراما ادھر کیا گیا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رسول کے اوپر سورہ اجرات کے آیات کی آپ نے خود ترجمہ پہلے اپنے انٹروں میں بیان کیا ہے کہ جب دو صحابی جو تھے وہ تھوڑی سی ان کی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بات کر رہے تھے اس وقت یہ قرآن پاک آیات جو تھیں یہ نازل ہوئی تھی تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جس سے یہ کہا گیا تو باہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادھر لوگ گالیاں دیں آپ نے دیکھا کہ شاہ ذین بکٹی کیا پکڑ کے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کیوں پتہ ہے کہ ان کی کیا صدا ہے ایک تو ان کے سارے عمال غارت ہو جاتے ہیں میں سمجھا ہوں کہ ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ یہ دوبارہ مطلب ہے کہ اس جگہ اس پاک جگہ پر جائیں ایسے ناپاک لوگوں سے اس جگہ کو فورا پاک کرنا چاہیے جمعہ روزہ سے سمجھ کی حرمت کہہ جائے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے وزیر داخلہ ہے رانا سناؤلہ صاحب ہے یہاں پہ اس چیز کی پروپر طور پہ تحقیقات آپ کی حکومت کروائے گی اور جو کردار یہاں پہ ہیں جن کی وجہ سے وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے ان کے خلاف آپ کی حکومت یہاں کیا کاروائی کرے گی دیکھیں یہ واقعہ ادھر ہوا ہے ہم نے آج ابھی رانا سناؤلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے پریس ٹاک اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی وہاں کی حکومت سے کہا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ ویڈیوز ویرہ شیئر کریں اور ہمیں بھی دیں تاکہ ہم ادھر اپنے قانونی مہرین سے مشورہ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ادھر کیا مطلب ہے کہ قانونی طور پر ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ لیکن آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا قادر مندخیل صاحب سے میں ذرا بات کر لوں کاروائی تو یقیناً ہوگی لیکن ایسے لوگوں پر جو روضہ رسول کی بے حرمتی کرے میں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے ساتھ ایسے لوگوں پر لانت بھیجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو مطلب ہے کہ روضہ رسول کے اوپر جا کر اس قسم کی بے غیبتی کرے اس قسم کی بے حیائی کرے اس قسم کے نعرے لگائیں مطلب ہے ان پر اللہ اور اس کے رسول کی بھی میں بلود صاحب ذرا قادر مندخیل صاحب کی طرف آتا ہوں میں مندخیل صاحب سے ذرا اس پر بات کرتا ہوں چونکہ پی ٹی آئی تو ویک آؤٹ کر گئی نا پی ٹی آئی کے جمشد اقبال چیما صاحب تو اٹھ کے چلے گئے پروگرام چھوڑ کے چلے گئے لیکن کوئی بات نہیں ہے چیما صاحب آپ اگر آپ سامنا نہیں کریں گے سوال آپ سے پھر بھی ہوگا اگر آپ سامنا نہیں کریں گے بات آپ سے تب بھی پوچھی جائے گی آپ سے سوال اٹھایا جائے گا سوال کیا جائے گا میں سوال کروں گا یہ بائیس کروڑ لوگ سوال کریں گے یہ عوام سوال کریں گے آپ سوالوں سے بچ نہیں سکیں گے آپ بھی نہیں آپ کی جماعت بھی نہیں میں مندو خیل صاحب بلاول بھٹو صاحب ایزر فورم منسٹر اس وقت ہیں سعودی کاؤنٹر پارٹ سے اس معاملے کا وہ ڈسکس کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کوئی کریں گے کیا پاکستانی گارمنٹ اس کے اوپر جس طرح سے بلوت صاحب نے کہا کہ رانہ سنواللہ صاحب نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وہاں سے انہوں نے ویڈیو ریکارڈز مانگے تو صفارتی سطح کے اوپر اس پر کچھ ایکشن لینے کا پلان رکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں ابھی تو بلاول صاحب وہی پہ امریک کے سازد کے لیے شباشری صاحب کے ساتھ ہے یقینا میں آپ کی توصد سے بلاول صاحب سے اور رانہ سنواللہ صاحب سے میاں شباشری صاحب سے تینوں سے مطالبہ کرتا ہوں بیسی تھی کمران پارٹی کے رکن اور جتنی لوگ فوٹیج میں ہیں سب کی ویڈیو نکال کے سب کے پاسپورٹ شنافتی کارڈ بلوک کر دے اور بلاس فیمی لاؤس کے تیت پاکستان میں ان کے خلاف کو مقدمات درس کے جائیں تاکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ روزایہ رسول کا جس طرح بھی عرمتی ہم تصور کی خوابیں بھی نہیں کر سکتے وہ نہیں کیا ہے اور یہ چیما جیسے بیسی لوگ کہاں ٹکیں گے اور کہاں سے ان کی بیسی لوگ جو نہ اس کو ڈیفینڈ کریں میں تو حیراتا کہ بیسی آپ کی شو میں کیسے آگیا اور وہ شرطیں لگا رہے ہیں تو بات یہ تھی کہ کوئی عوقات نہیں ہے ان کو جھوٹے پڑیں گے اور ہم ابھی پیچھا کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ معاملی بات نہیں ہے جہاں انہیں نے پیپلز فارڈیوں گالیاں دینی تھی ہم برداشت کرتے تھے جہاں ہماری قیادت کو کرپشن بھی الزام لگتے تھے ہم برداشت کرتے مگر اسلام کے اوپر ایک لفظ نہ برداشت کروں گا نہ کوئی کو کروں گا سب سے پہلے قراردات میری آئی گی اگلے والی سیکشن میں اور مجھے پوری اقین ہے میرے بھائی علی گوبر بلوچ صاحبی میرے ساتھ دیں گے میں قراردات پیش کروں گا سب کے پاسپورٹ زب کرنے کے اشنافتگارٹ بلوک کرنے کے اور بلسومی لاز کے تیت ان کے خلاف کو اکرنے کے دیکھیں دنیا میں اور سب سے زیادہ شیخ رشید جیسی اکسان ہبلیز اس کو ون زیرو نائن کا اور عمران نیازی کا دونوں نے سپیچ کیے لوگوں کو اکسانے کے لیے ان کو ضرور اس مقدمے ہونا چاہیے نہیں تو ہمیں پاکستانی کے ہمیں اسلام ہمیں کوئی معاف نہیں کریں گے اگر ہم آج کھڑے نہیں ہو گئے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں گلی مولمین کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور قانون کے داری میں اس ابلیسوں کو اس شیطانوں کو اس یہودین کے ٹولوں کو ہمیں انجام تک پہنچانا ہوگا کیونکہ ان کے قدار سے ہٹ گئے یہ اپنی اوقات بھل گئے یہ جس طرح آپ نعرے لگا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کرپشن کے جو کیسز آ رہا ہے ان کو پتہ نہیں ان کی چوری چکارنی پیرین نے جو چوری چکارنی کی ہے فرق ہوگی کے ذریعے اور پھر تمہیں سمجھ رہو ایسے لوگوں کو جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ایک بریک میں نے لینی ہے ذرا سا ہم کچھ اپنے آخری اس کے اندر اس پر بات کر لیں گے کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ نیکس سیشن کے اندر آپ قرارداد لے کر آئیں گے اور آپ کی طرف سے قرارداد آئے گی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر اس طرح کی آپ قرارداد لے کر آتے ایک بریک ام لیتے لیکن یہ سیاست کے اندر ہم جا کے در رہیں کیونکہ یہاں پہ اگر تدبر نہیں رہے گا اگر برداشت نہیں رہے گا اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف لوگوں کو اکسائی گی اور اگر ہے مجبور کرے گی تو بیہست حکمرہ جماعت آپ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں وہ کس طریقے سے اس کو منیز کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹیکٹ رہے سیول وار کی طرف نہ آ جائے خانہ جنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک کمیشنر بریک لیں گے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ایک بات پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اب علیگ اور بلوت صاحب آپ میرے صد موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قادر مندخیل صاحب بلوت صاحب شارٹ مجھے دے دیجئے کوئی فورٹی سیکنڈز کے اندر یہ انارکی کی صورتحال ملک میں کوئی بہتری آ سکے گی یا اسی طریقے سے پاکستان طریقہ صاحب جو ایجیٹیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس کا کوئی حل ہے دیکھیں بات ایجیٹیشن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ملک میں انارکی اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یہ ایک جتھا ہے ان کو عوام کی حمایت دیکھیں نہ یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے نہ یہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ پانچ ججز یہ نہیں کہ تین یا چار پانچ ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ انہوں نے کانون اور آئین کی دجیاں اڑائیں گے یہ اس سپریم کورٹ کو بھی گالیاں دیتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے ان کا فورن فنڈنگ کا کیس پکڑا ان کے اسرائیل سے آئے ہوئے پیسے پکڑے ہیں ان کے انڈیا سے آئے ہوئے پیسے والے اکاؤنٹ پکڑے ہیں وہ اس کو ان کے جب یہ بلو صاحب بلو صاحب ٹائم جو کہ شورٹ ہے میں یہی چاہنا چاہتا ہوں کہ اب تو آپ کی حکومت ہے کچھ سیاسی فام و تفہیم کے ساتھ جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ لوگ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کچھ سیاسی فام و تفہیم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ بائیس کروڑ عوام کی نظر ہیں آپ پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہیں دیکھیں پاکستان میں مکمل شہسی طور پر انشاءاللہ استحقام ہے معاشی طور پر استحقام ہے ایک طولہ ہے جو کہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے جن کے پاس عوام کے اکثریت نہیں ہے وہ اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہیں اجتدار میں اجتدار پر مسلط ہونا چاہتے ہیں چاہے ان کو ووٹ چھیک ہوگا مندوخیل صاحب یا لاز کمنٹ سر مندوخیل صاحب یا لاز کمنٹ سر کوئی سلوشن ہے سر دیکھیں کوئی سیاسی مندوخیل صاحب کوئی سیاسی آدم استحقام نہیں ہے پاکستان کی تمام جمہوری پارٹی ایک پلیٹ فارم پر ایک قومی حکومت میں ہے اور ایک یہ 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 ہیہودیوں کا ٹولہ ہے جو یہ اپنی کرسیوں سے چین گئے یہ اس وقت آئے ابھی چند دن سبر کرے جب ان کے خلاف کرپشن کی داستانیں کھلیں گے تو خود ان کی چیلے جیسے وہ تیارہ شرفی صاحب ان کو چھوڑ گئے اس طرح بہت سارے ان کو چھوڑیں گے بے فکر رہے مقابلہ کرنے والوں کا نام تاریخ کے اوراک میں درج رہتا ہے بھاگ جانے والوں کا نہیں فرید رئیس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ